پندرہ منٹ تک ہم نے اس طریقے سے حلوے کو پکایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے ریڈی ہو رہی ہے اب ہم اس کو مزید جو ہے چمچ ہلاتے جائیں گے اور مزید پندرہ سے بیس منٹ تک پکاتے جائیں گے جب تک ہمارا حلوہ جو ہے وہ گاڑا نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام نعمت ہے آج جو میں آپ لوگ کے لئے ریسیپی لے کر آیا ہوں وہ ہے دیگی سٹائل کمرشل سٹائل جی ہاں اکثر ہم شادی وغیرہ فنکشن وغیرہ میں ہم ان کو کھاتے رہتے ہیں جی ہاں سوجی کا حلوہ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں سوجی کا حلوہ لذہت کی نام سے میرا ہوم میٹ کا ایک چھوٹا سا بزنس ہے پشاور میں ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا اگر آپ نے مجھے آرڈر کرنا ہے تو آپ مجھے وہاں پہ آرڈر کر سکتے ہیں میں آلو اور پشاور میں ڈیلیور کرتا ہوں دیگی سٹائل سوجی کا حلوہ بنانے کیلئے سب سے پہلے میرے پاس ہے ایک گلاس سوجی اور میں نے اتنا لیا ہے ایک گلاس شگر چینی اور اس کے بعد ڈبل جو ہے میں نے لیا ہے یہاں پہ چار گلاس پانی تو اب ہم چار گلاس پانی جو ہمارے پاس ہیں اس کو ہم باول میں ایٹ کر دیں گے اور چار گلاس پانی کو باول میں ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم فوٹ کا کلر جو ہے زردے کا رنگ جو ہے تھوڑا سا وہ ڈالیں گے اور اس کو چمچ کی مدد سے جو ہے وہ ہلائیں گے تاکہ پانی کو جو ہے وہ فوٹ کا کلر لگ جائے اس طریقے سے آپ چمچ ماریں گے تاکہ رنگ جو ہے ہمارا اس کے اندر گل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیگی سٹائل سوجی کا حلوہ بنانے کیلئے اس وقت میرے پاس ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل اس وقت میرے پاس ایک بڑا کانے کا چمچ جو ہے وہ ہے اگر آپ کے پاس گی ہے آپ گی بھی استعمال کر سکتے ہیں کوکنگ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایٹ کریں گے کوکنگ آئل کو کوکنگ آئل کو ایٹ کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر تین سے چار عدد علائچیاں ڈالوں گا خوشبو کے لیے تین سے چار عدد علائچیاں ڈالنے کے بعد اس وقت میرے پاس ایک گلاس جو ہے وہ سوجی ہے یہ ہم اس میں ایٹ کریں گے سوجی کو ہم توڑی دیر تک بھونیں گے اس طریقے سے آپ توڑی دیر تک سوجی کو جو ہے وہ بھونیں گے سوجی کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے آپ دو سی تین منٹ تک جو ہے اس کو بھونتے رہیں گے سوجی کو ہم نے تقریبا تقریبا پانچ منٹ تک بھونا ہے آئل کے اوپر یہ دیکھیں اس کا کلر بھی کافی چینج ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گا ایک گلاس شگر چینی چونکہ ہمارے پاس سوجی جو تھی وہ بھی ایک گلاس تھی تو اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے شگر کو چینی اور اس کو چمچ کی مدد سے تھوڑا سا مکس کریں گے آپس میں اس طریقے سے آپ چینی اور سوجی کو آپس میں مکس کریں گے اور تھوڑی دیر تک چمچ جو ہے وہ ہلاتے رہیں گے اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گا ڈرائی فروٹ سب سے پہلے ہم ایٹ کریں گے اس میں کشمش اور اس کے بعد ہے میرے پاس ناریل آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی ڈرائی فروٹ اس میں یوز کرنا چاہتے ہیں اس میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس وقت کشمش اور ناریل کا یوز کیا ہے اور اس کو تھوڑا سا اب ایک سے دو منٹ تک پکھائیں گے اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گا وارٹر کو زردے کا کلر جس پانی میں ہم نے ڈالا تھا وہ اس کے اندر میں ایٹ کروں گا اور اس کو اب چمچ کی مدد سے ہلائیں گے تاکہ سوجی جو ہے ہماری نیچی نہ لگے اور اب اس کو ہل کی آنچ پہ بیس سے پچیس منٹ تک پکائیں گے پندرہ منٹ تک ہم نے اس طریقے سے ہلوے کو پکایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے ریڈی ہو رہی ہے اب ہم اس کو مزید چمچ ہلاتے جائیں گے اور مزید پندرہ سے بیس منٹ تک پکاتے جائیں گے جب تک ہمارا ہلوہ جو ہے وہ گاڑا نہیں ہوتا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے سوجی کا ہلوہ دیگی سٹائل جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ اس کا فائنل لک ہے یہ بنانے میں بہت ہی زیادہ ایزی ہے آپ بھی اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا آگے شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے بہت جلد اپنے نیکس ریسپی میں تب تک کیلئے آپ اپنا دیر سارا خیال رکھیں ٹیک کیئر اور اللہ حافظ